تو فرنڈز میرے ہاتھ میں ہے یہ انڈا اور آج سارا کمال اس انڈے سے ہونے والا ہے اس انڈے سے آپ کے ملنے والی ہے انسٹنٹ گلو انسٹنٹ وائنٹنیس اور آپ کی فائن لائن رنکلز ریموو ہو جانے والی ہیں اور ہیر بھی آپ کے بلکل اسمود ہو جانے والے ہیں ہیلو مائی بیوٹیفل فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرنڈز آج میں آپ کے لئے ایک نہیں دو دو ریمیڈیز لے کر آئی ہوں آپ کے ہیرز کے لئے اور آپ کے فیس کے لئے بہت ہی امیزنگ دو ہیر اور فیس پیک جو آپ کے فیس کو گلو دیں گے ساتھی آپ کے ہیر کو شائنی سمودھ اور سوفٹ بھی بنائیں گے یہ ایک ایسا کنڈیشنر ہے جس سے بال بہت سمودھ ہو جاتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے یہاں میں نے لیا ہے ایک ایگ اور ایک کو بریک کر لیا ہے اور اس ایگ کو بھی ہمیں ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کر لینا ہے یعنی کہ اس کا ایگ یوگ الگ کر لینا ہے اور ایگ وائٹ الگ کر لینا ہے اب بات کریں گے پہلے فیس پیک بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ایگ وائٹ اور ایگ وائٹ میں مجھے ایٹ کرنا ہے دو چمچ کچھا دودھ جی ہاں فرنڈز یہاں میں ڈال رہی ہوں کچھا دودھ اور کچھا دودھ ڈال کر بھی ہم کریں گے میکس اور اس کے بعد جو ہمارے اس میں انگریڈینٹس جانے والے ہیں فرنڈز اتنا ا ایمیزنگ یہ ہمیں گلو دیتے ہیں برائٹنس وائٹنس دیتے ہیں اور فائن لائن رنکلز ریموف کر دیتے ہیں یہاں میں ڈالوں گی دو چمچ بھر کر رائس فلار اگر آپ کو فائن لائن رنکلز کی پرابلم ہو گئی ہے تو رائس فلار ڈالیں اگر آپ کو فائن لائن رنکلز کی پرابلم نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ بیسن کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈالنے کے بعد کرنا ہے اچھی طرح سے مکس جب تک میں مکس کر رہی ہوں آپ جلدے سے چینل کو سبسکرائب کر لیجے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجے کیونکہ ایسی ہی ویڈیو یہاں پر آپ کو ملتی ہیں اب اس کے بعد میں اس میں اٹ کر رہی ہوں کافی تو کافی میری بہت زیادہ جم گئی تھی تو میں نے تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس پیک میں اور دیکھیں کافی کو سافٹ کر لیا ہے اس لیے یہاں سے نکل گئی ہے آپ کرنا ہے میکس میکس کرنے کے بعد دیکھیں کچھ اس طرح کا بلکل سمودھ پیسٹ بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی امیزنگ ہے یہ فائن لائن رنکر ریموف کرتا ہے انسٹنٹ گلو دیتا ہے اور وائٹنس بھی دیتا ہے فرنس دیتا ہے آپ کو کہیں جانا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے شادی پارٹی میں جانا ہے پالر جانے کا بس ایک انڈا آپ کے پاس ہونا چاہیے اس سے آپ کا ہیئر اور فیس دونوں کے ہی پرابلم ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہاں میں نے دو ایڈ کیا ہیں ویٹامین ای کے کیپسولز جو اسکن کو بہت زبردست گلو دیتے ہیں اور نریش بھی کرتے ہیں سردیوں میں تو یہ بہت ہی امیزنگ ہے اب اس کے بعد بنا لیتے ہیں ہم اپنا ہیئ دیتے ہیں اور اس میں ایڈ کرنا ہے گریسلین گریسلین ہماری سکن میں تو موشل لوگ کرتی ہے ساتھی ہمارے بالوں کو بھی بہت ہی زبردست شائن بھی دیتی ہے اس کے بعد جو ہمارا نیکس انگریڈینٹ جانے والا ہے وہ ہے کریم فریش کریم یعنی کہ گھر میں جو دودھ پر ملائی ہوتی ہے بس دوستو میں نے وہی لیا یہاں پر اور اسے ڈالنے کے بعد جب ہم مکس کریں گے اتنا زبردست کنڈیشنر ہی ہمارا بنگا تیار ہو جائے گا ہمیں اسے اپنے بالوں میں چھ سے چیلیس منٹ لگی رہنے دینا اس کے بعد واش کر لینا ہے اب اس کے بعد دیکھیں فرنڈس یہ جائے گا اس میں سرسو کا تیل اور فرنڈ جب آپ واش کریں نا تو آپ شییمپو سے ہی واش کریں اور سرسو کا تیل ڈالنے کے بعد بھی ہم مکس کریں گے آپ سرسو کا تیل نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ تیل کا تیل آلیو آئل ایڈ کر سکتے ہیں ناریل کا تیل ایڈ کر سکتے ہیں بادام کا تیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ یہ ہیر پیک ہے اور ایک اور اس میں ہمارا سپیشل انگریڈینٹ جو ہے ویٹامین ای کے کیپسولز تو یہاں پر میں دو ایڈ کر رہی ہوں اچھا یہ جو ہیر پیک ہے میں نے اپنی لیندھ کے اکارڈنگ بنائے ہیں آپ کی جتنی بھی ہیر لیندھ ہو آپ اس کے اکارڈنگ اسے تیار کریں بہت ہی امیزنگ سا یہ ہیر پیک بھی بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہ ہمارا فیس پیک بھی بن کے تیار ہو گیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اسے لگانا کس طرح سے ہے تو ہیر پیک کو تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب میں بتا دیوں کہ فیس پیک کو آپ کو کس طرح سے لگانا ہے تو تھوڑے سے اماؤنٹ میں ہم اسے لیں گے اپنے فل فیس پہ اچھے سے کور کر دیں گے بہت اچھے سے لگائیں گے تاکہ ہمارا پورا فیس اسے کور ہو جائے دو تین لیئر اسے لگا کر موٹا سا تھک سا لگانا ہے اور لگا کر چھوڑ دینا ہے ہمیں آدھی گھنٹے کے لیے یا تیسے چالیس منٹ کے لیے جب تک یہ سوکتا نہیں ہے آپ کیسے کچی کچی سی فیل نہیں ہونے لگتی تب تک اسے لگا رہنے دینا اس کے بعد آپ کو ہلکے ہاتھ سے مساج کرنی اور اپنے فیس کو واش کر لینا ہے آپ کو پتہ ہے فرنس میں اپنے چینل پر میں نے سٹارٹ کیا ہے کہ جو لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں میں ان میں سے کسی ایک کا ک کمنٹ پکیا ہے بہت ہی امیزنگ کوکنگ کی ریسپیز ہمارے ساتھ یہ شیئر کرتی ہیں اور ان کا نام ہے کوکنگ ویلاؤگ ویڈ زونیرہ سوری اور بہت ہی امیزنگ ان کے ویڈیو ہیں اب آپ دیکھئے آپ کو ان کا سکرین پر بھی کمنٹ شو ہو جائے گا تو ان کے چینل کو بھی سپورٹ کیجئے اور میرے چینل کو جل سے لائک سبسکرائب کر دیجئے میں پھر ملتی ہوں کہ